پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خان صاحب پر حملے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا اپنے مقاسد میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں بے شک دیکھیں سب سے بڑا جو ادھورا کام ہے وہ تو انصاف کا نظام ہے نا جو کہ ہم بدقسمتی سے تین ساڑھے تین سال کے دور میں مکمل طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں طاقتور ملکوں کا غلام بن کرنا رہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کر سکے عوام کی منشاہ کے مطابق فیصلے کر سکے جناب عمران خان صاحب نے اس جدو جہد کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی چھبیس سال لگائے اپنی فیملی قربان کی اپنی آسائش والی زندگی چھوڑی اور سیاست کے اندر آئے ایک طرف جو ہے وہ حکومت کو ایک طرف اداروں کو اس فیک نیوز کی فیکٹری پہ اگر نظر سانی نہیں کی جائے گی تو صحافت سے ہی صحافت کو خطرہ ہوگا کسی اور چیز سے نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رکھیں گے بول نیوز اور میغو وقار حیدر زیادی ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے کارکران اس بار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ نکلے ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر حملہ کس نے کروایا اب ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی جناب عدیل احمد صاحب کا اور جانیں گے ان تمام سوالات کے جوابات اسلام علیکم عدیل بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکریہ عدیل بھائی پاکستان تحریک انصاف کے کارکران خان صاحب پر حملے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی یہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں تو کارکران جو ہے وہ اپنی محنت اپنی تگو دو اپنی کوشش اپنی جدو جہد وہ جاری رکھے ہوئے ہیں نتیجہ جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں اس ملک اور قوم کی جو تقدیر ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ جو ہوتا واہ آ رہا ہے اس طرح سے یہ اور مزید چل نہیں سکتا یعنی پاکستان انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے بنائے اور ایک کلمے کے نام پہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر اور بدقسمتی سے آج تک ہم اپنے اس مقصد میں نہیں پہنچ سکے جس مقصد کے لیے پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا تو آج حقیقی آزادی کی یہ جو جدو جہد ہے جس کا بیڑا عمران خان نے اٹھایا اور چیرمن تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے اس جدو جہد کے اندر اپنی زندگی کے قیمتی چبیس سال لگائے اپنی فیملی قربان کی اپنی آسائش والی زندگی چھوڑی اور سیاست کے اندر آئے اور اپنی جان مال وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں میرا اللہ کے اوپر یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان نے باقی بھی رہنا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے پاکستان نے اوپر جانا ہے نیچے نہیں جانا ہے انشاءاللہ اچھا عدیل احمد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر حملہ کس نے کروایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر بھی درجت نہیں کی جا رہی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے پاکستان میں انصاف کا نظام لانے کے لیے پاکستان سے ظلم اور نائنصافی کا نظام ختم کرنے کے لیے یقصہ نظام یہاں لانے کے لیے اور اس ملک میں جو پوٹنشل ہے دنیا میں کسی ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹنشل نہیں رکھا جو پاکستان میں رکھا ہے تو اس کو جو جو چیزیں رکاوٹ ہیں اس کے رستے میں آگے بڑھنے کا جو اس کا رستہ ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمران حان صاحب نے اپنی زندگی لگائی اور اس رستے میں انہوں نے ان پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں انہوں نے گولیاں کھائیں اور اس ملک کا سابق وزیر آزم اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر عوام میں سب سے مقبول بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مقبول جو ہے وہ ایک ایسا لیڈر اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ یہاں اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اور یہ جو قاتلانہ حملہ ہے یہ کوئی نیا اسکرپٹ نہیں ہے یہ وہی پرانا اسکرپٹ ہے جو کہ عمران حان اپنے جلسوں میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کی علم ہے ان کو پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملے کے لیے ایک مضموم سازش تیار کی گئی ہے اور اس سازش کے پیچھے جو بیانیہ اختیار کیا گیا وہ مذہبی جنونیت کا بیانیہ جو ہے وہ یہ عمران حان صاحب کی صاحب کا جو تقریریں ہیں اس حملے سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے کہ کون کون لوگ اس سازش میں ملوث تھے قتل کی جو سازش تیار کی بند کمروں میں کہاں یہ تیار ہوئی اس نام سارے ان کرداروں کے نام بھی اس ویڈیو کے اندر لیے گئے تو عمران خان صاحب جو ہے بہتر ان کو پتا ہے بیکس وہ اس ملک کے صادق وزیراعظم رہے ہیں انہیں رپورٹس آتی ہیں ان کے لوگ انہیں بتاتے رہتے ہیں پاکستان کے اداروں میں ایسے مخلص لوگ جو اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں وہ ان کی انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب کو پتا ہے کہ ان پر کس نے حملہ کیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو خان صاحب نومنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں شہباز شریف ان کا بھی آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو پولیس کے ذریعے لوگوں کو مروانا یہ رپورٹس کے اندر ہے جالی مقابلوں میں مارٹل ٹاؤن کے کیس جو ہے وہ ان کے اوپر ہے رانہ زناولہ کو دیکھ لیں اپنی پارٹی کے ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر بیس بیس قتل کا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں اور خود وہ ڈرکس کے کیس میں پکڑے گئے اور پھر کس طرح سے ڈیل کے تحت جو ہے وہ چھوٹے وہ سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بدقسمتی سے وزیر داخلہ بنے ہوئے اس ملکے تو پھر یہ جو تحریک انصاف کے وجود کا جو مقصد ہے وہ یہاں جسٹیفائے ہوتا ہے کہ یہاں انصاف کی تحریک کی اشد ضرورت ہے اور انصاف کا نظام لانے کی اس ملک میں اشد ضرورت ہے اگر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حکومت آتی ہے تو وہ کون سے ادھور کام ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے پورے کرنے ہیں دیکھیں سب سے بڑا جو ادھور کام ہے وہ تو انصاف کا نظام ہے جو کہ ہم بدقسمتی سے تین ساڑھے تین سال کے دور میں مکمل طور پر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں تو یہی وہ انصاف کا نظام لانے کی جو جد و جہد ہے یہ حقیقی آزادی کی یعنی ایسا ہم پاکستان جو کہ طاقتور ملکوں کا غلام بن کرنا رہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کر سکے عوام کی منشاہ کے مطابق فیصلے کر سکے آزاد خارجہ پالیسی اپنی بنا سکے اس ملک میں جو ہے وہ غریب جو ہے اس کو انصاف مل سکے تو یہ جو دھورا مشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا انشاءاللہ جب بھی حکومت آتی ہے تو دوبارہ ہم وہیں سے اس مشن کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس کو اچیف کریں گے ہم نے دیکھا کہ جب بھی میڈیا نے حقائق بتانے کی کوشش کی تو اسے پابندی کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں بہت سارے ہمارے صافی حضرات بھی ہیں جن پر پابندی لگا دی گئی اور ان کے سج بتانے پر انہیں سزا بھی دی گئی اس حوال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میڈیا کی جو آزادی ہے یہ چوتھا پھلر ہے کسی بھی جمہوری معاشرے کا اور بغیر آزادی اظہار رائے کے اور بغیر میڈیا کی آزادی کے جمہوریت کا جو نظام ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ آزاد میڈیا کے اور آزادی اظہار رائے کے ایک بہت بڑے سپورٹر ہیں اور بہت بڑے ٹارچ بیڑھ رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے جہاں دنیا میں دیگر چیزوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے وہاں پاکستان میں میڈیا کے بھی غلط استعمال بے درے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ریزنٹ اگزامپلز دیتا ہوں کہ ایک خاتون نے انٹرویو کیا خان صاحب کا اور ان خاتون کے جو آپ کے اکویٹر کے اوپر ریپلائز کا جو آپشن ہے وہ بند تھا تو پاکستانی میڈیا نے یہ دھڑا دھڑ خبریں چلانا شروع کر دی کہ ملیسا جس نے انٹرویو کیا عمران خان کو اس کو عمران خان کی سپورٹر ریپ تھریڈز اور ڈیٹ تھریڈز دینے لگے تو اس نے اپنے آپشنز بند کر دیا وہ ریپلائز کا اس پہ اس خاتون صاحبی کو آگے وضاعت دینی پڑی کہ یہ میں نے شروع سے بند کیا ہوا ہے اس کا اس انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس قسم کی اگر جرنلزم ہوگی یا اس قسم کی اگر صحافت ملک میں ہوتی ہے تو پھر صحافت سے ہی صحافت کو خطرہ ہے پھر حکومت سے جو ہے وہ یا دیگر سیاسی جماعتوں سے صحافت کو کم خطرہ ہے صحافت کو خود صحافت سے خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے جہاں تک تعلق ہے اس دور میں جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے آپ عرشد شریف کا واقعہ دیکھ لیں آپ صادر شاکر کو دیکھ لیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ارشاد بٹی صاحب کو دیکھ لیں ان کو جانا پڑا باہر آپ موید پیرزادہ صاحب کو دیکھ لیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں ان کو کس طرح گرفتار کر کے مارا پیٹا گیا جمیل فاروقو کے دیکھیں ان کو ننگا کیا گیا میڈیا ان کو پکڑ کے ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی اور تھریڈز دیکھ لیں کہ میڈیا کو کتنے تھریڈز ہیں اس ملک میں تو میرے خیال سے سینیٹی مست پریویل اور ایک طرف حکومت کو ایک طرف اداروں کو ایک طرف طاقتور حلقوں کو میڈیا کا گلہ دبانے سے باز آنا چاہیے اور دوسری طرف میڈیا کو خود بھی اپنا محازمہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ جو فیک نیوز کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے اس فیک نیوز کی فیکٹری پہ اگر نظر ثانی نہیں کی جائے گی تو صحافت سے ہی صحافت کو خطرہ ہوگا کسی اور چیز سے نہیں ہوگا ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانس سے کہا گیا ہے کہ بلدیاتی دخابات آپ جلدہ جل کروائے جائیں اب اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ عدیل احمد صاحب جواب دیں عدیل احمد صاحب آپ جس حلقے میں ہیں یہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں اور کراچی تباہ ہو چکا ہے اور نہ صرف کراچی بلکہ حیدر آباد کا بھی یہی حال ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں کا یہی حال ہے بلدیاتی انتخابات کیوں ضروری ہیں دیکھیں کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے جتنا زیادہ ڈیولوشن آف پاور ہو جتنا زیادہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو اتنی زیادہ گورننس بہتر ہوتی ہے اتنا لوگوں میں خوشحالی آتی ہے اتنا لوگوں کے مسائل اشیوز حل ہونا آسان ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرز آتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کراتے ہیں اور جمہوری حکومتیں وہ اس سے بھاگتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں جو صوبائی حکومتیں اٹھاروی ترمیم کے بعد سارے اختیارات اپنی جھولی میں رکھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ اختیارات وہ نیچے منتقل نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب فنڈز کو نیچے کی سطح تک منتقل کریں گے تو اس میں پھر حصے دار زیادہ بن جاتے ہیں اور ان کا شیر کم ہو جاتا ہے کرپشن کے اندر تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نیچے نہیں منتقل گیا جاتا جمہوری حکومتوں میں پاکستان تحریک انصاف پہلی حکومت تھی جس نے خیبر پختون خواہ میں صوبے میں حکومت آتے ہی وہاں بلدیاتی الیکشنز کروائے بلکہ اختیارات کو حقیقی طور پر نیچے منتقل کیا یعنی قانون بنایا کہ چالیس پرسنٹ جو دیولپمنٹ کے فنڈز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے خرچ ہوں گے اور نہ صرف قانون بنایا بلکہ ایکچولی نیچے ڈیوالف بھی کی ہے وہ خرچ بھی کی اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کے پی میں ایک انقلاب آیا اور اگلی دفعہ تو تھرڈ سے بھی زیادہ میجارٹی سے ہم کے پی میں دوبارہ جیتے حالانکہ ہم اس سے پہلے کبھی وہاں پہ نہیں تھے ہمارے ٹریسز نہیں تھے اور جنگ سے تباہ حال صوبہ تھا لیکن آج آپ کے پی کے میں چلے جائیں گے وہاں بہت حالات بہتر ہیں پاکستان کے دیگر صوبوں سے وقاف کی آگے نکل گئے سندھ کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ پچھلے چودہ سال سے ایک ایسی جماعت کی حکومت ہے جو کہ یقین ہی نہیں رکھتی اختیارات کی نیچے منتقلی میں اور لوکل گورنمنٹ کے نظام کو باہتیار کرنے میں جو پیچھے الیکشنز کر آئے تھے پیچھلی دفعہ اس میں بھی یہی کیا گیا کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کے وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے آپ کا دیگر جو ادارے جو ڈیوالو ہونے چاہیے نیچے نیچلی سطح تک یعنی آپ جب کچھرے کا نظام بھی نیچے نہ رکھیں اور اس کا بھی جو چیرمن ہے یا اس کا جو ہیڈ ہے تو پھر بلدیات کرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اس طرح سے تو بہت شکریہ عدیل احمد صاحب ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے رکن سبائی اسمبلی جناب عدیل احمد صاحب اور ازار خیال فرما رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے جن کے جوابات آپ چاہنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے مزوان وقار حیدر زہدی کو اجازت دیجئے ملیں گے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ یا کسی نئی شخصیت کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل میں غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے